ممبئی کے کاندیوالی علاقے میں ستھت ہیرانند سوسائیٹی میں ہوئے تیکہ کرن کا معاملہ اب طول پکڑنے لگا ہے دراصل ہیرانندانی سوسائیٹی میں ایک مہیم کے تحت تقریباً تین سو نبے لوگوں کو کورونا کی ویکسین دی گئی تھی مہاراست نو نیرمان سینہ اب اس معاملے میں کوت پڑی ہے ہیرانندانی سوسائیٹی کے بعد اب مہاراست نو نیرمان سینہ کے ویبھاگ ادیچ دینے سالوی نے بھی ویکسینیسن میں بڑے پیمانے پر بھرست اچار کا آروپ لگاتے ہوئے کاندیوالی پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت درج کرائی ہے منصر کے ویبھاگ ادھیچ دینے سالوی نے پرساسن کو چیتاونی دی ہے کہ یا اس معاملے میں ایف آئی آر درج نہیں کی گئی تو مہاراست نو نیرمان سینہ سڑکوں پر اتر کر آندولن کرے گی دراصل تیس مائی کے دن سوسائیٹی ویکسینیشن مہین کے تحت کاندیوالی کے ہیرانندانی سوسائیٹی میں قریب تین سو نبے سدسیوں کو ویکسین لگائی گئی تھی لیکن کئی دن بیٹ جانے کے بعد بھی انہیں ٹیکا کرن کا کوئی پرمان پتر نہیں دیا گیا اور نہ ہی تین سو نبے لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی لکشن پایا گیا جو کی اکثر ٹیکا کرن کے بعد لوگوں میں دیکھا جاتا ہے ایک طرف ہیرانندانی سوسائیٹی کے سدسیوں کا آروپ ہے کہ انہوں نے ویکسین کے لیے بقاعدہ پیسوں کا بھکتان کیا تھا لیکن اب انہیں آشنگ کا اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو وہی دوسری طرف مہاراست نو نرمان سینہ کے نیتا دینش سالوی نے ویکسینیشن میں بڑے بھرستہ چار کا آروپ لگاتے ہوئے پولیس سے ایف آئی آر درج کر پورے معاملے کی جانچ کرنے کی مانگ کی ہے ایسا ہے تیس مائے کو یا کاندولی پولیششن کے بغل میں ہیرانندانی ہیریٹیج بیلڈنگ ہے یہاں پہ 390 لوگوں کو ویکس ویکسین دیا گیا تھا لیکن یہ ویکسین آیا کہاں سے یہ کسی کو پتا نہیں ہے اوپر سے یہ ویکسین صحیح ہے یا غلط یہ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی سرٹیپیکٹ دیا گیا نہیں تھا اور جو سرٹیپیکٹ کچھ لوگوں کو ملا الگ الگ ہسپیٹل کا سرٹیپیکٹ تھا وہ ہسپیٹل کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی یہاں پہ ویکسین دی نہیں تھی اور نہ تو ہم نے ان کو ویکسین کیا ہے لیکن یہ سرٹیپیکٹ جو ہے وہ ہمارا ہی ہے تو ہمارے یہاں سے کس نے اس کو دیا ہے اس کی بھی چوکشی ہونی چاہیے تو ہمارا یہی کہنا یہ بہت بڑا ریکٹ ہے ویکسین دیشن گھوٹالا ہے اس کے اوپر جو بھی دو ہے اس کے اندر ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ویکسین گھوٹے لے کا بھی کاروائی ہونی چاہیے اور لوگوں کے ذات جو پیسہ لیا ان کا ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے ان کے جان سے جو کھیلا گیا یہ سب انتر کا جو بھی کلمد لگتے ہوئے سب کاروائی ہونی چاہیے لیکن تیس تاریخ کو یہ مائی کو کانڈ ہوا ہے آج سترہ تاریخ ہے اٹرہ دن ہوئا پی بھی پولیس کاروائی ہونی رہی اس لئے ہم کو یہاں پہ آنا پڑا ہے ابھی ان کو پولیس سینئر سے بہت ہوئی ہے ہماری وہ بولے بی ایم سی سے بات چل رہی ہے کل تک ہوگا اگر کل تک اگر ایپ آئر نہیں ہوا تو بی ایم سی وارڈ اپیس بھی یا بی ایم سی آئکتہ اپیس بھی ہم کو جانا پڑے تو ہم جائیں گے ہم رستے پہ اترے گے کیونکہ یہ بہت بڑا ویکسین گھوٹالا ہے کیونکہ مہانگر پالی کا نے ہر وارڈ میں ویکسین سینٹر کھولا ہے وہ ویکسین سینٹر میں پچاس لوگوں پہ ویکسین ملتی نہیں تو تین سو نبی ویکسین آیا کہاں سے تو یہ بہت بڑا گھوٹالا گیا ہے ویکسین گھوٹالا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یا راجے سرکار یا کیندر سرکار کے لوگ ہوں گے یا کوئی چوری سے لاتا ہوئے گا ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے